سلام علیکم ناظرین راما سیلورت کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زامین جب فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو کامران ساری بات سن لیتا اور کامران کہتا ہے کہ میں جا کر پولیس کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے وہاں پر سے آپ نے سالار کی انوینٹ میں دھماکہ کروایا ہے اور کتنے لوگوں کے جان آپ کی وجہ سے گئی ہے تو زامین کامران سے گریبان پکڑ لیتا اور کہتا ہے تمہارا باپ ہوں میں اور دن میں کتنی بار تمہیں یاد کروانا پڑے گا سالارو اس کی بہن سن رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ اوپر آنے لگتے ہیں تو اسی ٹائم پر زامین کامران کو نیچے دھکا دے دیتا ہے اور سالارو سے گرتاوا دیکھ لیتا ہے اور وہ ایک دم نیچے بھاگتا ہے کامران کو بچانے کیا کامران بھی ہوش ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی والدہ اور سالارو سے وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن زامین کہتا ہے انہیں یہ کیا کیا تو انہیں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے بھائی کی ہی جان لے سالارو سے ہمیں اپنے والد کا گریبان پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ آپ باپ نہیں بھلا ہے جو اپنی ہی اولاد کو کھا جاتا ہے جب کامران کو لے کر ہسپیٹل جاتے ہیں تو وہ لوگ اتنے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن زامین پولس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے وہ اپنے گناہوں کا نزلہ کسی اور پر ڈالے آپ اسے جا کر گرفتار کر لیں اور پولس والے ہسپیٹل جا کر سالارو کو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن امان زین کو لے کر جاتی ہے اور اس کی زمانت کر کے لیے آتی ہے تو زین جا کر انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو نیچے کھڑاتا تو وہ اوپر سے کیسے اسے دھکا دے سکتا ہے اور سالارو کو وہاں دیکھ کر اس کے والد ایک دم حیران ہوتے ہیں کہ آخر اسے کس نے بہار نکلوایا